سن اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ پاک کی طرف حجرت کی تو اپنے گھار سے وہ گھر کہا تھا سفا سے مربا کی طرف سائی کرتے جاتے ہو مربا پر پہنچے ہو رائٹ انسائٹ ایک دروازہ بھی اس پر لکھائی نہیں ہوئی اس کو پابل مربا کہتے ہیں اس سے آپ باہر نکرتے ہو آپ کے سر کے اوپر ایک لوہے کا پل ہے نیلے اور سبید رہتا اس پر رنگ ہے جہاں وہ پر ختم ہوتا ہے اس کے لفت انسائٹ کارنر میں پیچھے نہیں سامنے کارنر میں اس وقت چالیس پنتالیس قص کی دھوئی پر ایک گھار تھا سیدہ ام المومنین خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے اس گھار کی ہواوں میں فضاء میں زیارت کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام المومنین خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح سے لے کر مکہ سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کرنے کے وقت تک اسی گھر کے اندر رہیش رکھی اسی گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ اولادیں سیدہ ام المومنین خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطن مبارک سے دنیا میں تشریف نائیں جن میں ایک شہزادہ سیدنا تاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار شہزادیاں سیدہ تہرہ زینب سیدہ تہرہ نتیہ سیدہ تہرہ کلسون سیدہ تہرہ حتمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر کا کپارے مکہ میں اس نیت سے محصرہ کیا ہوا تھا کہ ماذا اللہ نبی کریم علیہ السلام کو دنیا سے نٹا دیں گے اور جس کو رابر رکھیں اس کو قام چکھیں وہ آگے ہی نہیں جانا ہے وہاں کٹا ہے جہاں وہی کہیں آگے پیچھے گالی رکھنی ہے پڑھول پاپ کا قریب سے پیچھے پیچھے رکھیں مسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کا کپارے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نیت سے محصرہ کیا ہوا تھا کہ ماذا اللہ مبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے نٹا دیں گے اور جس کو رب اللہ تعالیٰ اس کو کون چکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ واجہہ القریم سے فرمایا میرے بستر پر آرام فرمائیے اہل مکہ کی امانتی میرے پاس ہے انہیں واپس لوٹا کر آپ بھی مدینہ پاک تشریف لے آنا رویت میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس گھر کے سین سے اپنے اس گھر کے سین سے ایک لٹی مٹی اٹھائی سورہ یاسین کی آیت نمبر نائن وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سیدرہ عدی بکر سیدھیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تشریف لے سیدرہ عدی بکر سیدھیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کہاں ہوتا تھا جب آپ مسجد حرم کا دیک نمبر ون باپ عبدالعزیز کے ذریعے مسجد حرم سے باہر تشریف لاتے ہو آپ کے رائٹن سین اتھائی اتھائی ایتھائی 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 مطر نہیں بتا راشنی ہے سید پر ڈہائی جہاں گے تشریف لائیں گے تھوڑا باختیج ہو جانا آپ تو ماش عاللہ اس ملک سے آہود جہاں کہ بہت زیادہ ہے تشریف لائیں آخر اور ہوتارنے میں اس choix رہاں ہوں تشریف لائیں گے